رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورة القحف پڑتا ہے تو دو جمعہ کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے یعنی اس کو ہدایت ملتی ہے یہ نور ہدایت مراد ہے اس سے لیکن یہ نور ہدایت اسی کو ملتا ہے جو اس کو اچھی طرح سے تلاوت کر کے اس کو سمجھ کر پڑتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورة القحف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامتگاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی اور جس نے اس سورت کی آخری دس آیات پڑھی اور پھر دجال نکل آیا تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا یہ سورت سکینت نازل کرنے والی سورت ہے صحیح بخاری میں آتا ہے برائے ابن آزب سے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سورت القحف پڑھی تو اس کے گھر میں بندہ ہوا ایک جانور یعنی اس کا گھوڑا بدکنے لگا اس پر اس نے سلامتی کی دعا کی تو اچانک اس کے سر پر ایک عبر سایہ کیا ہوا تھا یا جیسے ایک شانڈلیر سا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اے شخص تو پڑھتا ہی رہ کیونکہ یہ تو تمانیت اور سکینت تھی جو قرآن پڑھنے کی بدولت اتری تھی ویسے تو قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی پڑھا جائے تو اس سے اتبنان اور تسکین حاصل ہوتی ہے لیکن خاص طور پر سورت القحف کیونکہ سورت القحف میں سات رحمتوں کا ذکر ہے اور یوں یہ ہفتے کے سات دنوں کے لیے کافی ہو جاتی ہیں آیت نمبر سولہ میں آتا ہے تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمت کھول دے گا آیت دس میں آتا ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا فرما آیت نمبر 58 میں آتا ہے اور تیرا رب نہایت بخشنے والا خاص رحمت والا ہے آیت نمبر 65 میں آتا ہے اسے ہم نے اپنے ہاں سے ایک رحمت عطا کی آیت 81 میں آتا ہے اور جو شفقت میں زیادہ قریب ہو آیت 82 میں آتا ہے رحمت امر رب تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے اور 98 میں آتا ہے کہا یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے تو بہرحال یہ صورت خوشخبری بھی دیتی ہے سکینت کا باعث بھی ہے دجال کی فتنے سے بچانے والی بھی ہے ہر جمعہ کو پڑھنے والے کے لیے نورِ ہدایت کا باعث ہے اور خاص طور پر اگر کوئی اس صورت کی ابتدائی دس آیات یاد کر لے گا تو وہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا دجال کا فتنہ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ صورت ایک ایسی نعمت اور اپنی رحمت کے طور پر عطا کی ہے جس کے ذریعے ہم اس فتنے سے بچ سکتے ہیں صورت کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے اللہ کا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑ نہیں رکھی تو گویا آغاز میں قرآن کا ذکر ہے صورت کا اختتام بھی قرآن کی ذکر پر ہوا ہے تو چونکہ یہ صورت فتنے سے نجات کے لیے ہے نہ صرف یہ کہ دجال کے بلکہ اور بھی جو فتنے انسان کی زندگی میں آتے ہیں جیسے مال کا فتنہ قدرت اور غلوے کا فتنہ علم کا فتنہ دین کا فتنہ تو اسے اعتبار سے یہ صورت القحف اپنے نام کے اعتبار سے بھی سمبولک ہے کہ قحف جو ہوتا ہے یہ کیو جو ہوتی ہے وہ پنہ لینے کے لیے ہوتی ہے اور ایسی جگہ پر جہاں اور کوئی بھی چیز انسان کو پنہ نہیں دے سکتی تو اس لیے اس صورت کے اندر بہت سی دلچسپ چیزیں ہیں صورت کا آغاز الحمدللہ سے ہے اور پھر قرآن مجید کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہے اور اس صورت میں الحمدللہ جو ہے وہ یعنی یہ صورت قرآن کے میڈل میں ہے اور پھر قرآن کا دوسرا حصہ ایک طرح سے الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اس کے علاوہ دیگر کچھ اور صورتیں بھی ہیں جیسے صورت انعام ہے صورت سبا ہے صورت فاطر یہ تمام صورتیں بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں کہ سب تعریف اللہ سبحانو تعالی کے لیے ہے اور اللہ ہی کے لیے اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو انسان کو ہر طرح کی پریشانیوں اور ہر طرح کی فتنوں سے بچا سکتی ہے اور اس کے لیے اس نے قرآن جیسی نعمت نازل فرما کر ہمارے لیے فتنوں سے بچنے کا بندوبست فرما دیا فتنہ کیا چیز ہوتی ہے فتنہ عربوں کے عربی کے لفت نا سے ہے جو آزمائش کرنے کے لیے آتا ہے اسی چیز کا کھرا کھوٹا معلوم کرنے کے لیے یعنی ایسی چیز کے جس کے ذریعے خیر اور شر میں انسان کا حال پتا چل جائے کہ انسان کی اندر خیر ہے یا شر ہے ابن العربی کہتے ہیں کہ فتنے کے کئی معنی ہیں جیسے آزمانہ مشقت مال اولاد کفر آپس کا اختلاف اور آگ سے جلانے کے لیے بھی فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فتنے سے مراد ظلم ہے فتنہ کبھی اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے آتا ہے بندے کو جانچنے کے لیے جیسے کوئی تکلیف آ جاتی مسئیبت کوئی بیماری کوئی قتل و غارت انسان کے اپنے طرف سے بھی ہوتا ہے انسان کے نفس کی طرف سے بھی ہوتا ہے بہرحال دنیا کی زندگی فتنوں اور آزمائشوں کا گھر ہے اور دنیا میں چونچو وقت آخرت کے قریب آ رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ فتنے ہی آتے چلے جا رہے ہیں معاوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے دنیا میں صرف آزمائش اور فتنہ ہی باقی رہ گیا ہے یعنی ایک فتنے کے بعد ایک اور فتنہ تو چونکہ دنیا کی زندگی اوور آل ہی ایک امتحان ہے تو اس میں جب سخت امتحان آ جاتے ہیں تو انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی کہف کی طرف کسی کیف کی طرف پناہ لے اور اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائے تاکہ اس کی آخرت محفوظ رہے ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال وکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا اور فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا فتنے کے زمانے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے حکامات پر عمل کرنا اور اس پر استقامت اختیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان اپنی آخرت بچا سکے فتنے کے دور میں دین پر عمل کرنے والے کے لئے عجر بھی بہت زیادہ ہے آپ نے فرمایا بلا شباہ تمہارے بعد صبر کے دن آنے والے ہیں ان میں صبر کرنا ایسے ہوگا جیسے آگ کا انگارہ پکڑنا ان لوگوں میں دین کے تقاضوں پر عمل کرنے والے کو اس جیسے پچاس عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گئے فتنے کے دور میں اگر کوئی شخص اپنے دین کو تھام کے رکھتا ہے تو اس کے لئے عجر بھی بہت بڑا ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فتنے کے دور میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے اور ایسے میں انسان اپنے دین کی حفاظت کرے اور اس کے لئے اگر کوئی ایک جگہ چھوڑنی پڑے یا کوئی اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے تو وہ لانا ضروری ہے اور فتنوں سے پناہ بھی مانگنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الفتن میں فتنوں سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اعوذ باللہ من سو الفتنی میں فتنے کی برائی سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں ایک اور دعا ہے اللہم اننا نعوذ بکا ان نرجع علی آقابنا او نفتنا اندیلنا اے اللہ ہم اس سے تری پناہ لیتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں لوٹ جائیں یا اپنے دین کے بارے میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے اللہم انی اسلک عملا بالحسناتی و ترکا للمنکراتی و اذا اردت فی قوم فتنة و انا فیہم فاقبزنی علیک غیر مفتون اے اللہ بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو ترک کر دینے کا سوال کرتا ہوں اور جب تُو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے اور میں وہاں موجود ہوں تو تُو مجھے فتنے سے بچا کر اپنے پاس بلا لینا تو بہرحال انسان کے لیے فتنے تو کئی ایک ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا فتنہ دین میں ہوتا ہے اسی لیے اس صورت کے اندر جن چار فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سب سے پہلے دین کے فتنے کی بات کی گئی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس صورت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے اور آج کل کے حالات میں جو سب لوگ پریشانی کا شکار ہیں ان میں ان کے لیے ایک امید کا پیغام ہو تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ ہوتی ہے اور بسم اللہ جو ہے سوائے صورت التوبہ کے لیکن صورت النمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت آتی ہے جس سے ہی پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک سو چودہ بار بسم اللہ کا ذکر ہے تو اس آیت کی اہمیت کے پیش نظر ہم تھوڑی سی بات اس کے اوپر کریں گے کہ قرآن مجید کے شروع میں یا تلاوت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے بسم اللہ کیا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے یعنی میں اس صورت کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرتی ہوں اور اللہ کا نام جو ہے وہ بہت بابرکت ہے تبارک اسم جیسے صورت الرحمن میں آتا ہے تبارک اسم رب کا ذل جلال والاکرام بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال والا ہے تبارک اسم رب کا ذل جلال والاکرام تو بہرحال جب ہم اللہ کے نام سے کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو پھر برکت بھی آتی ہے اللہ کی مدد آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے اور وہ کام ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو صفات اس کا ذکر آیا ہے اور یہ دونوں ہی ان کا اصل مادہ جو ہے وہ رحم ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہروان بہت رحم فرمانے والا ہے تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا نزول جو ہے یہ سراسر اللہ کی رحمت اور قرآن پڑھنے کی توفیق جو ہوتی ہے انسان کو یہ بھی سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے جب تک اس کی رحمت نہ ہو تو ہم نہ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور قرآن کا نزول جو ہے یہ بھی سراسر اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہی کی منفیسٹیشن ہے الرحمن علم القرآن کے رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے تو اس میں ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جب انسان علم سیکھے یا سکھائے تو اسے اللہ کی رحمت طلب بھی کرنی چاہیے اور دوسروں کے ساتھ بھی مہربانی کا سلوک کرنا چاہیے یعنی اپنے اعتبار سے یہ کہ یہ میرے اندر کوئی تکبر نہ ہو کیونکہ یہ جو کچھ مجھے نعمت ملی ہے قرآن سیکھنے کی یا سکھانے کی یہ دراصل اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں اور دوسرے یہ ہے کہ جس کو آپ سکھا رہے ہوں اس کے لئے بھی آپ کے دل میں ایک شفقت اور محبت ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے جیسا بھی سلوک کیا مکہ کے مشرقین ہوں یا مدینہ کے منافقین ہوں لیکن آپ نے ہمیشہ صبر اور حوصلے سے کام لیا اور اپنا کام کرتے چلے گئے اور لوگوں کے ساتھ باقی رحمت اللہ علمین بن کر ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا تو ہمیں بھی ہم میں سے جو بھی شخص قرآن کے ساتھ متعلق ہو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رحمت کا سلوک کرے مہربانی کا سلوک کرے امام شافی کے ایک شاگرد تھے مزنی تو وہ اپنے ساتھ بہت سخت تھے جہاں تک سیلف ڈسپلن کا تعلق تھا تو بہت ہی یعنی تمام ان کے شاگردوں میں سے بہت سیلف ڈسپلن کے مالک اور اپنے اوپر سختی کرنے والے ہر معاملے میں لیکن جب وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے اپنے طالب علموں کے ساتھ اپنے شاگردوں کے ساتھ تو ان کے ساتھ بہت شفقت کا سلوک کرتے تھے اور خاص طور پر حتوہ دینے میں بہت لوگوں کے لئے عیز تلاش کرتے تھے مشکل نہیں پیدا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ یسروا ولا توسروا آسانی پیدا کرو اور مشکل پیدا نہ کرو تو لوگوں کیوں جب دین سکھایا جائے تو ان کے لئے آسانیہ پیدا کی جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ ہم آغاز کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانو تعالی ہم پر اپنی رحمت فرمائے گا اور اپنی مہربانیاں ہم پر عام کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھر فرمایا پہلی آیت ہے الحمدللہ اللہ انزل علا عبدہ الكتاب سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی کوئی ٹیڑا پن نہیں رکھا تو صورت کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے اور الحمدللہ کا لفظ جو ہے حمد حمد کا مطلب ہے محبت اور تعظیم کے ساتھ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کا مکمل وصف بیان کرنا یعنی ایسی تعریف جو جس میں محبت ہو اور تعظیم ہو کیونکہ تعریف کے لئے مدح کا لفظ بھی جاتا ہے اور ضروری نہیں ہوتا کہ مدح کے اندر واقعی کسی کا کسی کے لئے محبت بھی ہو اور تعظیم بھی ہو بعض وقت وہ صرف چافلوسی ہوتی ہے یا صرف خوش آمدید ہوتی ہے خوش آمد ہوتی ہے تاکہ اس سے کوئی بینیفٹس حاصل کیے جا سکیں لیکن حمد کے اندر واقعی حقیقی محبت ہوتی ہے اور محبت کی بنا پر تعریف کی جاتی ہے اور پھر اس میں تعظیم اور احترام کا پہلو بھی ہوتا ہے یعنی بعض وقت لوگ محبت کی بنا پر گستاخی بھی کر جاتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے جب انسان حمد کرتا ہے تعریف کرتا ہے تو اس میں تعظیم کا پہلو زیادہ ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اسی طرح شکر کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور شکر میں وہ تعریف ہوتی ہے جب کوئی ہم پر احسان کرتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی تو وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِن اللَّهِ جتنی بھی نعمتیں اپنی ذات اپنی صفات اپنے افعال میں کامل ہیں تو تعریف اللہ ہی کی ہے جہاں تک بندوں کی تعریف کا تعلق ہے تو بندے تعریف ڈیزرب نہیں کرتے کیونکہ بندے جو ہیں ان میں کمال نہیں ہے اگر کوئی ایک کام اچھا کریں گے تو دس اس میں غلطیاں بھی ہوں گی یعنی اگر کوئی مثلا نیکی کا کام کرتا ہے کوئی مثلا صدقہ خیرات کر رہا ہے تو ہم اس بنا پر یہ بڑا سخی ہے اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس نے وہ صدقہ کس نیت کے ساتھ کیا ہے اور اس کا وہ صدقہ قبول بھی ہوا یا نہیں قبول ہوا یا یہ کہ صدقہ کرنے کے بعد اس نے کوئی احسان جتایا ہے یا اس نے دوسرے کو کوئی دکھ دیا ہے تو اب ہم تو صرف ایک ظاہری صورت دیکھ رہے ہیں کہ فلانے اتنا اتنا لوگوں میں تقسیم کیا یا بانٹا یا دیا یا اللہ کی راہ میں دیا لیکن یہ کامل وصف نہیں ہے اس کا اس کے اندر اس کی نیت کی خرابی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں عذیت بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور مشکل بھی آ سکتی ہے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ مکمل تعریف ہوتی ہے تاریف اللہ کے لیے ہے یہ جو لام ہے للہ میں یہ لام جو ہے یہ اختصاص کا بھی ہے اور استحقاق کا بھی ہے استحقاق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ ہی حق دار ہے اور حمد اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے بندوں کی حمد نہیں ہو سکتی اسی لئے آپ دیکھیں نا کہ جب کسی شاعر کسی بادشاہ کی تعریف لکھنی ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مدھ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نات لکھی جاتی تو اس کو بھی مدھر رسول کہتے ہیں حمد الرسول نہیں کہتے ہیں حمد صرف اللہ کے لئے الحمد للہ کہ تعریف صرف اور صرف اللہ کے لئے ہے اور پھر ال جو شروع میں آیا ہے سب تعریف یعنی مکمل ال استغراق کا یعنی استغراق نہیں کہ پوری طرح انکمپس کیا ہے کہ مکمل تعریف جو ہے اور کامل تعریف جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے لئے ہے تو للہ ہی اللہ کے لئے خاص بھی ہے اور لام کے وجہ سے اللہ تعالی اس کا حق دار بھی ہے یعنی حق اسی کا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا اور پھر الحمدللہ کہنا جو ہے وہ میزان کو بھر دیتا ہے جب حقیقی معنوں میں انسان کا دل شکر سے لبریز ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل سے اللہ تعالی کی طرف رغبت کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے تو تب ہی وہ حقیقی معنوں میں اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنی تعریف بہت پسند ہے کیونکہ وہ تعریف کا حق دار ہے بندے بھی اپنی تعریف پسند کرتے ہیں لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کام نہیں کیا ہوتا تو اس پر بھی چاہتے ہیں کہ اس پر بھی ان کی تعریف ہو جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں اور اگر وہ چھوٹا سا بھی کوئی کام کرتے ہیں تو تعریف کا طلب کرتے ہیں اور تعریف سننا پسند کرتے ہیں جبکہ بندے اس کے نہ حق دار ہیں اور نہ ہی ان کے لئے تعریف خاص ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہاں پر یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم جب اللہ کی کسی نعمت کا ذکر کریں تو ہم اس کی تعریف کے ساتھ کریں جیسے اگر اپنی بھی کوئی ہم پر بھی کوئی نعمت ہے ہماری ذات پر اللہ تعالی کی ہماری صحت اچھی ہے ہمارا دماغ کام کرتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں ہم سن سکتے ہیں ہم بول سکتے ہیں تو ہمیں الحمدللہ کہہ کر بات شروع کرنی چاہیے یا نعمت کا ذکر کرنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے تو آغاز میں بھی کاموں کے اللہ کی تعریف ہونی چاہیے اور اختتام پر بھی ہونی چاہیے جب اللہ تعالی توفیق دے کہ وہ کام مکمل ہو گیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالی اپنے کاموں کی ابتداء بھی اور اختتام پر بھی اپنی ذات کی تعریف کرتا ہے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی کیونکہ وہی دراصل حقتار ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالی کی تعریف ہے اور آخرت میں بھی سورة القصص میں آتا ہے اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے اور اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے یعنی حمد فی الاولہ والآخرہ اول بھی اور آخر بھی اسی کی تعریف اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی تعریف اس طرح کیا کرتے تھے خاص طور پر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ربنا ولک الحمد حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا تو ایک صحابی نے کہی تھی جس کا آپ نے اپریشیٹ کیا تھا کہ اس کو تیس فرشتے اٹھانے کے لیے آئے ہیں اس کا عجب اور حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فی کے علاوہ جو آپ فرماتے تھے کہ اللہم لک الحم مل السماوات و مل الارض و مل اما شئت من شئی انباد اے اللہ تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں اور زمین بھر جائیں کتنی خوبصورت تعریف ہے کہ اتنی تعریف کہ جس سے آسمان بھر جائیں اور زمین بھر جائیں اور اس کے بعد ہر وہ چیز جسے تو چاہے وہ بھر جائیں یعنی اللہ ہونا یہ چاہیے کہ بندہ اتنی اللہ کی تعریف کرے کہ دل بھرے ہی نہ اور پھر وہ بے اختیار پکار اٹھے کہ یا اللہ تیرے اتنی تعریف جس سے سارے آسمان بھر جائیں اور ساری زمین بھر جائیں اور اس کے بعد جو چاہے تو اس کو بھی بھر دے تو ایک دفعہ دل سے الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اتنا راضی ہوتا اس بندے سے کہ جو اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ چک جاتا ہے اور اسی لئے ہمیں ساری نعمتوں پر اللہ تعالی کی تعریف کرتے رہنا چاہیے لیکن خاص طور پر یہاں پر جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس چیز پر اللہ کی تعریف ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی یعنی اللہ کی تعریف کہ اس نے کتاب نازل کی انزلہ ینزل و انزال ہوتا ہے اوپر سے نیچے کسی چیز کو لانا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اوپر وہ ہمارے اندر نہیں ہے وہ ہم سے نیچے نہیں ہے اور وہ کہاں ہے وہ اوپر ہے الرحمان و علی الارش استواء تو الحمدللہ اللہ اللہ انزلہ علی عبدہی اپنے بندے پر اپنے بندے سے مراد یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں اور یہ جو بندگی کی بات ہے یہ ایک اللہ کے بندے کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے یعنی عبد کا لفظ جو ہے یہ بندے کی شان بیان کرتا ہے علوب جو ہے وہ اللہ کے لیے اور بندگی جو ہے وہ بندے کے لیے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی صفات سے نہیں آپ کے نام سے نہیں اللہ محمد نے نہیں کہا بلکہ آپ کی عبودیت کی صفت کو جاگر کرنے کے لئے کیونکہ آپ اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے تھے تو قرآن سے بھی فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو عبودیت کا حق ادا کرے جو اللہ کا بندہ بن کر رہے کیونکہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن جو قرآن کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتے اب نہیں بنتے کیونکہ اللہ نے کتاب اپنے بندے پر نازل کی ہے تو قرآن کا نزول اسی بندے پر ہوتا ہے قرآن اسی کو سمجھ میں آتا ہے قرآن اسی کو عزت بخشتا ہے جو واقعی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس قرآن کو پڑھ کر عبادت کی طرف رغبت کرتا ہے تو یہاں اس شبہ کا بھی ازالہ کر دیا گیا کہ اللہ نے بندے پر کتاب نازل کی ہے جبریل علیہ السلام نے نہیں اس کو بنایا یا انہوں نے نہیں گھڑا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس کو نہیں گھڑا بلکہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے اور کتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے لیکن کتاب کا لفظ جو ہے یہ قطع باسے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا تو قرآن جو ہے یہ جمع کیا گیا ہے حروف سے الفاظ الفاظ سے آیات کلمات اور آیات اور آیات سے صورتیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لکھوایا اس طرح لکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے رائٹرز بھی تھے جب قرآن کا کچھ حصہ نازل ہوتا تھا تو آپ لکھنے کے لیے کسی نہ کسی کاتب کو بلاتے تھے اور پھر آپ ان کو لکھوا دیتے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتاب اللہ کا کلام تو ہے لیکن یہ دوکیومنٹڈ ہے لکھوایا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کے ساتھ اس کو لکھوایا وَلَمْ يَجْعَلَّهُ اِوَجَا اور اس کے لیے یعنی اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑا پر نہیں رکھا نہ معانی کے اعتبار سے نہ سٹرکچر کے اعتبار سے نہ احکام کے اعتبار سے اور نہ ہی کسی اور یعنی اس کی تعلیمات یا احکامات کے اعتبار سے کوئی اِوَج نہیں رکھی ایک ہوتا ہے اوج اور ایک ہوتا ہے اوج اوج کہتے ہیں وہ ٹیڑا پن جو آنکھ سے بسہولت دیکھا جا سکے مثلا لکڑی وغیرہ کا یا کسی لوے کی تار کا ٹیڑا پن اور اوج کہتے ہیں معانی میں کجی یعنی معانی کے اندر کوئی ٹیڑا پن نہیں رکھا کوئی اس میں تناقض نہیں کنٹرڈکشن نہیں کوئی لہو لاب نہیں کوئی ابس بیکار بات نہیں کوئی جھوٹ نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب کو ان ساری چیزوں سے پاک کر دیا وَلَمْ يَجَعَ اللَّهُ اِوَجَا کہ اس میں کوئی اوج کوئی ٹیڑا پن نہیں رکھا یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب کی تعریف بیان کی ہے اور اس کتاب کو ہر طرح کی خامی اور کمزوری سے پاک بتایا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا خاص کرم ہے خاص فضل ہے کہ اس نے اس کتاب کو ہر طرح کی پیچیدگی سے اور ٹیڑے پن سے محفوظ رکھا تاکہ لوگ اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے کئی ایک نام ہیں بعض علماء نے قرآن مجید کے نائنٹی سیون نام جمع کیے ہیں کہ اس کے مختلف نام ہیں اور اس کو کتاب یعنی کہ رحمت بھی کہا گیا نور بھی کہا گیا ہے ہدایت بھی کہا گیا ہے اسی طرح کتابن عزیز کہا گیا کتابن کریم کہا گیا ہے کتابن یعنی کہ مختلف نام ہیں جو قرآن پاک کے اندر آتے ہیں تو وارہل یہ کتاب جو ہے یہ ایک بہتی معزز کتاب ہے بہتی بہترین کتاب ہے تو کتاب کے ساتھ ہمیں کیا معاملہ کرنا چاہیے وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور وہ کیا تھا کہ آپ نے اس کو پڑھا بھی اس کو لکھوایا بھی اس کو یاد بھی کیا اس کو سنایا بھی اس پہ غور و فکر بھی کیا اس کے معنی بھی بیان کیے اور اس پر عمل کیا عبودیت اختیار کی تو ہم سب کے لئے بھی ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یعنی اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ جس طرح اس کتاب کو اس کتاب کی وجہ سے پڑھنے والے معزز ہوئے کیونکہ یہ کتاب انعزیز ہے یہ کتاب عزت بخشنے والی کتاب یہ غالب آنے والی کتاب ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے نہیں اگر آپ اس کو سنیں گے نہیں اگر آپ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو آپ کو بھی یہ کتاب عزت نہیں دیں گے مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں کسی کو کچھ سمجھا رہے ہیں اس کو کوئی نصیحت کر رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی یعنی ہمدردی کر رہے ہیں اور وہ بندہ سن کے ہی نہیں دیتا تو آپ کیا کریں گے آپ اس کو چھوڑ دیں گے آپ کی دل میں اس شخص کی کوئی قدر نہیں ہوگی اللہ نے یہ کلام بھیجا ہے اور اگر ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالتے اس پر محنت نہیں کرتے اس کو نہیں پڑھتے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کتاب کی وجہ سے اگر مسلمانوں کو عزت ملے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تمخار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر تو جو کتاب اتنی شان والی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے کہ اس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی ہے اور اس میں کوئی ٹیڑا پن نہیں رکھا تو پھر ہمارا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے اور پھر یہ کہ قیمن قیمن درست کرنے والی ہے یعنی پہلے فرمایا کہ اس میں کوئی ٹیڑ نہیں ہے سچی اور عدل والی کتاب ہے ہر طرح کیعب سے پاک ہے اور پھر دوسرا یہ کہ قیمن درست بھی ہے قیم کے تین معنی ایک یہ کہ سیدھی درست میانہ روی پر مبنی یہ ابن عباس کا قول دوسری یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر نگران ہے اور ان کی تصدیق کرتی ہے یعنی پچھلی کتابوں کو سچا مانتی ہے اور ان کو درست بھی کرتی اور پھر یہ کہ ایک یہ معنی بھی کیا گیا کہ اس پر بروسہ کیا جاتا ہے اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اصل میں قیم کا لفظ جو ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے درست کرنے والا یعنی نہ صرف یہ کہ خود کو درست کرنے والا بلکہ دوسروں کو بھی درست کرنے والا قیم کا لفظ جو ہے یہ انچارج کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو بندوں کے معاملات اور احوال کی اصلاح کرتا ہے ان کو اپنی جگہ پر فکس کرتا ہے درست کرتا ہے یعنی وہ شخص جو تمہاری زندگی کو فکس کرے ڈسپلن کرے وہ قیم کہلاتا ہے اسی سے لفظ قوام ہے جو قرآن مجید میں مردوں کے لئے آیا ہے تو یہ کتاب جو ہے بندے کی سوچ کو درست کر دیتی ہے بندے کے اندر اعتدال پیدا کرتی کیونکہ دوسرا معنی اس کا ایک اور کیا ہے کہ یہ متدل ہے اور نہ صرف یہ کہ یہ کتاب پڑھنے والے خود کو درست کرتے ہیں بلکہ دوسروں کی اصلاح کا کام بھی کرتے اس کتاب کے ذریعے قیم اور پھر یہ کہ ظاہر و باطن میں یہ قیم ہے قرآن مجید میں آتا ہے یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے ایسی کتابیں جو درست کرنے والی پھر اسی طرح پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی وہ مہیمناً علی ان پر نگران بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لئے بہت سی وہ باتیں بیان کرتا ہے جن کو تم کتاب میں چھپایا کرتے تھے یعنی اس کتاب نے آ کر پچھلی کتابوں میں اگر کوئی تحریف ہوئی ہے کچھ تو اس کو بھی درست کیا اس کو بھی کھول کے رکھ دیا پھر یہ ہے کہ مقصد کیا ہے اس کتاب کے آنے کا لیون ذرا تاکہ ڈرائے لام جب کسرا کے ساتھ آتا ہے عربی زبان میں تو تعلیل کے لیے آتا ہے یعنی اس مقصد کے لیے اس وجہ سے اور جب سکون کے ساتھ آتا ہے یعنی لام پہ جب جزم آتی ہے تو وہ عمر کے لیے ہوتا ہے جیسے یعنی یہ حکم دیا جا رہا ہے انہیں چاہیے کہ تواف کریں پرانے گھر کا انکانہ خانہ کعبہ کا لیون ذرا بأسن شدیدا تاکہ یہ سخت عذاب سے خبردار کرے ڈرائے یعنی اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے ہاں موجود عذاب سے ڈرائے لوگوں کو یا اس شخص کو اپنی اس قضاء و قدر سے ڈرائے جو اس کے احکامات کی مخالفت کرنے والوں کے لیے ہے اور یاد رکھئے اس میں دنیاوی عذاب اور اخروی عذاب دونوں ہی شامل ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو خوف دلایا ہے اور ان کو ان چیزوں سے ڈرائیا ہے جو ان کے لیے نقصان اور ہلاکت کا باعث ہیں لیون ذرا بأسن شدیدا اور انبیاء جو آئے ہیں تو ان کے جو فرائز منصبی ہوتے ہیں ان میں ڈرانا اور خوشخبری دینا دونوں ہی چیز ہے اور وہ اپنے پاس سے نہیں ڈراتے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وہی کے مطابق ڈراتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا ایک مقصد قرآن مجید میں کیا بتایا گیا سورة الفتح میں آتا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اچھا اگر اس میں بأس شدیدًا جو ہے یہ عذاب کے لئے استعمال ہوا ہے اور یہ نقرہ آ رہا ہے جب نقرہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے نقرہ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا عذاب دنیا میں یا آخرت میں جیسے دنیا میں مختلف طرح کی جو تکلیفیں آتی ہیں انسان پر بأس جو ہے یہ تکلیف کے لئے استعمال ہوتا ہے صرف عذابی کے معنیوں میں نہیں آتا تو جیسے یہ تکلیفیں جو ہے مثلا انسان کو اپنی صحت کی طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے مالی کوئی تکلیف آ جاتی ہے کوئی وبا پھیل جاتی ہے اسی طرح کو بچوں کی طرف سے تکلیفیں آ جاتی ہیں یعنی انسان اور پھر یہ کہ جسمانی تکلیفیں آ جاتی ہیں کبھی روحانی تکلیفیں آتی ہیں کبھی کوئی خوف آتا ہے کبھی جان و مال کا نقصان ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ کے ازن سے ہوتی اس کی طرف سے آئیے یعنی جو بھی آ رہا ہے تمہاری زندگی میں یہ اللہ کے ازن سے آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور اس پر اس نے تمہیں خبردار بھی کیا ہے کہ اگر تم نافرمانیہ کرو گے تو وہ تمہیں دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہے ورنہ آخرت کا عذاب تو ہے ہی کہ جو اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے جائے گا پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے تو اس کو سزا دے اور پھر یہ کہ یہ ایک عمومی بات کی گئی ملدنہو یعنی عمومی طور پر کسی بھی طرح وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّالِحَاتِ وہ جو نیک عمل کرتے ہیں کس بات کی خوشخبری اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا حَسَنَا کہ ان کے لیے بہترین عجر ہے ان کے لیے بہت ہی عمدہ عجر ہے ہر طرح کی بھلائی ہے حسنہ اگر ان کے دنیا میں کوئی تکلیف بھی آتی کیونکہ جب کوئی تکلیف آتی ہے کوئی بیماری آتی ہے کوئی مالی تنگی آتی ہے یا جانوں کا نقصان ہوتا ہے تو مومن کے حق میں اگرچہ تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کے حق میں پھر بھی خیر ہوتی ہے اور غیر مومن کے حق میں وہ عذاب ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کا مقصد نہیں سمجھنا ہوتا وہ اس کی بنا پر اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے تو یہاں پر خوش کر دینے والی ہے کس کو مومنوں کو مومنوں کو کون ہے مومن جو دل سے بھی ایمان لائیں زبان سے بھی قرار کریں اور عمل سے اس کی تصدیق کریں اصلاح ایمان کا لفظ چاہے یہ تصدیق جازم کے لئے ہے absolute belief یعنی پوری طرح پکی طرح کسی چیز کی تصدیق کرنا اور کون سے چیزیں ہیں ان میں اللہ کے بارے اللہ پر ایمان لانے والے ملائکہ پر کتب پر رسل پر یوم آخرت پر تقدیر پر اچھی اور بری اس کی اللہ دین یاملون السالحات لیکن یہ خوش خبری کس کے لئے ہے خوش کرنے والی خبر کس کے لئے ہے جو نیک عمل کرتے ہوں پیچھے آپ نے دیکھا انذار کس کے لئے ہے یہ نہیں بتایا عام ہے یعنی اس میں مومن کافر سب ہی ہو سکتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والے چاہے کسی بھی لیول پر ہوں وہ سب کے لئے انذار ہے عمومی بات کی گئی ہے لیکن خوش خبری کے لئے شرط لگا دی گئی عمومی خوش خبری نہیں ہے اللہ دین یاملون السالحات وہ جو نیک عمل کرتے ہیں سالحات اور ایمان اور عمل سالح جو ہیں وہ لازم و ملزوم ہیں بلکہ عمل سالح ایمان کے اندر بھی شامل ہیں اور عمل سالح کے لئے سب سے پہلی شرط جو ہیں وہ اخلاص ہے اس طرح سے کہ انسان اپنے عمل میں اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر کے سوا کوئی مقصد نہ رکھے اپنے دل میں جب کوئی نیک عمل کر رہا ہو چاہے کسی کی مدد ہو رہی ہے مال سے ہو رہی ہے جان سے ہو رہی ہے عبادت ہو رہی ہے دعا ہو رہی ہے ذکر اذکار ہو رہے ہیں ان سب کے پیچھے مقصد کیا ہو کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لئے کروں اب آپ سو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہو کہ کیا پھر کسی خاص مقصد اللہ تعالیٰ تو ہم دعا کے ذریعے اللہ کو رازی کریں گے تو پھر اللہ کی رحمت بھی آئے گی اللہ کی مدد بھی آئے گی تکلیف بھی دور ہو گی تو اللہ کے لئے خالص ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے عمل میں اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر کے سوا کچھ اور نہ چاہے اور دوسرا یہ کہ اللہ کی شریعت کی پیروی کرے اس سے باہر نہ نکلے خواہ وہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو یا کسی اور نبی کی یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیں اور وہ یہ ہے کہ ایمان کے درجے مختلف ہوتے ہیں ہر ایک کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا کوئی ایمان کے ابتدائی درجے پر ہوتا ہے اور کوئی ایمان کے بہت اونچے درجے پر جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان کس وجہ سے زیادہ تھا یا ان کا مقام کس وجہ سے زیادہ تھا حضرت عاشق کہتی ہے کہ ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنے باقی ساتھیوں کے مقابلے میں زیادہ نمازیں پڑھی تھی یا زیادہ اور نیک کام کیے تھے ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کا مقام اور مرتبہ دوسروں کے مقابلے میں بڑھا ہے اور پھر نیکیوں میں سبقت کرنا سب سے پہلے آگے بڑھ جانا ہر کام میں آگے بڑھ جانا تو اس طرح جب ایمان کے درجے فرق ہیں تو پھر اسی کے مطابق خوشخبری بھی فرق درجوں کے ہے مومنین کے لئے خوشخبری سب مومنوں کے لئے لیکن سب کے لئے ایک جیسی خوشخبری نہیں کیونکہ متقین کا اور مقام ہے محسنین کا اور مقام ہے اور پھر اسی طرح جنت کے درجات بھی مختلف ہیں یاد رکھیں ایمان گھٹا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے نیک کام کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اللہ پہ توقع بڑھتا ہے اللہ کی محبت بڑھتی ہے اللہ سے امید بڑھتی ہے اور برے کام کرنے سے چاہے زبان سے لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہے ہیں لیکن اگر عمل اس میں ساتھ شامل نہیں تو پھر اسی اعتبار سے انسان کا زبال بھی شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور پھر وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّالِحَاتِ تو نتیجہ کیا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صالح عمل کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی تو عمل جو ہے وہ ہر حال میں ضروری ہے اور اس میں ہر طرح کے نیک عمل شامل ہیں چاہے وہ اللہ تعالی کی عبادت سے متعلق ہوں یا بندوں کی خدمت سے متعلق ہوں اور نتیجہ کیا ہے اَنَّ لَهُمْ کہ ان کے لیے لَهُمْ یہاں تخصیص کے لیے کہ بے شک انہی کے لیے ہیں عجرن حسنا اچھا عجر قمدہ عجر یعنی جیسا ان کے لیے اور عجر جو ہوتا ہے وہ عمل کے مقابل ہوتا ہے عجرت سے ہے یعنی جتنی محنت کروگے اتنا ہی تمہیں ریوارڈ ملے گا اور یہ بھی عجرن بأسن کی طرح کیا ہے نقرہ ہے اور جب نقرہ ہوتا ہے تو پھر اس میں عموم بھی پایا جاتا ہے یعنی ہر طرح کا عجر شامل ہو جاتا ہے حسنا عمدہ اور عجرن حسنا میں دنیا کا عجر بھی اور آخرت کا عجر بھی رسطران مجید میں سورت یونس میں آتا ہے جن لوگوں نے اچھا کیا ان کے لئے اچھائی ہے اور زیادہ بھی ہے ان کے لئے زیادہ بھی ہے اسی طرح کہ احسان کا بدلہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اور پھر جو لوگ چھپ کے عبادت کرتے ہیں اور راتوں کو عبادت کرتے ہیں اس کے بارے میں سورت سجدہ میں آتا ہے تو کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لئے آنکھوں کی تھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کے رکھا گیا ہے لیکن یہ آنکھوں کی تھنڈک جنت میں کس کے لئے ہے جس کے لئے دنیا میں اس کی نماز آنکھوں کی تھنڈک اور خاص طور پر رات کی عبادت کو وہ انجوائے کرتا ہے اور اس میں اخلاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے وہ اس کرتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انذار کیوں اور تبشیر کیوں اور یہاں ہم دونوں کا ایک بہترین کمبینیشن دیکھتے ہیں پورے قرآن کی طرح کہ جہاں ڈرانے کی بات ہے وہ وہیں پر خوشخبری کی بات بھی آ جاتی ہے تو یہاں ڈرانا ڈرائی کیوں کیا اللہ سبحانہ وتعالی ڈراتے کیوں ہیں کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ دین میں ڈرائی نہیں کریں ڈرانا جو ہے اس کی وجہ سے لوگ دین سے بھاگ جائیں گے نہیں بیلس رکھنا چاہیے کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈر کے نیک عمل کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوشخبری کی وجہ سے بہرحال دونوں ہی چیزیں ہیں یہ نہیں کہ ڈر زیادہ اور خوشخبری کم جو لوگ برے کام کر رہے ہیں ان کو ڈرنا ہی چاہیے اور جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کو ہوب بھی رکھنی چاہیے یعنی ان کو اچھی امید بھی رکھنی چاہیے آپ دیکھئے کہ ان دو آیتوں کے اندر توحید، رسالت، آخرت ایمان کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کا ذکر ملتا ہے اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت، خوف اور رجا یہ تینوں چیزوں کا ذکر ہے محبت کس بات پر الحمدللہ میں محبت کی وجہ سے ہم تعریف کرتے ہیں اللہ کی کیونکہ اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور ہمیں کتاب کے ذریعے ہدایت دی اور پھر خوف وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شدیدًا وَرْرَجَا وَيُوَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ تو یہ قرآن کا اجاز ہے کہ اس میں چند لفظوں کے اندر بہت بڑے بڑے معانی رکھ دئیے گئے ہیں اور اسی لئے اس کو غور و فکر سے پڑھنا چاہیے تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ اس کے چھپے پہلو بھی ہمارے سامنے آسکیں مَا كِثِينَ فِيهِ عَبَدَا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی جنت کی طرف اشارہ ہے کہ جنت میں ہمیشہ باقی رہیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں کبھی ختم نہ ہوگی ہمیشہ وہیں ٹھہریں گے نہ وہاں بیماری ہوگی نہ موت ہوگی نہ بھوک ہوگی نہ پیاس ہوگی نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی ہر چیز پرفیکٹ ہوگی ہر چیز کامل ہوگی اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہوگی مَا كِثِينَ فِيهِ عَبَدَا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جو لذتیں اور نعمتیں کبھی ختم نہ ہوگی وَالْآخِرَتُ خَيْرُمْ وَأَبْقَى آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے ان دو آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں تین آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے تاکہ ہم ان آیتوں کو جذب کر سکیں کیونکہ جب انسان قرآن کو سنتا ہے اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور انعام اور اکرام ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ قرآن اتارا بلکہ ہمیں اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں اور اس خوف و حراس کے وقت میں اس پریشانی کے وقت میں جبکہ ہر شخص دوسرے سے خوف محسوس کرتا ہے کہ کہیں اس کی طرف سے بیماری ہماری طرف نہ آ جائے اس میں قرآن ایک بہت بڑا سہارہ ہے اور مختلف طرح کی افواہوں اور کچھ سچی خبروں اور کچھ جوٹی خبروں پر جس طرح انسان کو پشوانی اور پریشانی ہوتی ہے اور وہ دل کے اندر اتر جاتی ہے جس سے اس کے سارے معمولات حتیٰ کہ اس کا اس کی سوچ اس کے خیال اس کی کھانا پینا ہر چیز متاثر ہو کے رہ جاتی ہے ایسے میں جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس میں اللہ سبحانو تعالیٰ ایک خوب دیتے ہیں اور کنکلوجن اس ساری بات کا یہ ہے کہ ہمیں فوکس عمل صالح پہ کرنا چاہیے اور قیم یہ کتاب درست کر دیتی ہے یعنی اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمارے اندر کے بھی بل پیج جو ہیں یا ہمارے اندر کے جو خرابیاں ہیں نفس کی خرابیاں ہو گئی یا سوچ کی خرابیاں ہو گئی یا عقیدے کی خرابی یا عمل کی خرابی اس کو بھی فکس کرنے والی اس لیے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ کہ جس نے یہ کتاب اس حسنی کے لیے تعریف کہ جس نے یہ کتاب اپنے بندے پر نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں رکھی انسان پورے اتمنان کے ساتھ سو فیصد یقین کے ساتھ اس کتاب کو لے سکتا ہے کہ اس میں جو بھی میرے لیے احکامات ہیں وہ سارے کے سارے بلکل درست ہیں نہ صرف یہ کہ درست ہیں بلکہ درست کرنے والے بھی ہیں جن چیزوں کی یعنی یہ کتاب جن چیزوں کا حکم دیتی ہے اور جن خبروں سے یہ آگاہ کرتی ہے وہ انسان کے دل کے اندر ایمان پیدا کر دیتے ہیں اور انسان کی اکل کو جلا بخشتے ہیں ہاں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام ہو یا اس کے افعال کے بارے میں خبر ہو یا گزرے ہوئے اور آئندہ کے حالات کے بارے میں کوئی خبر ہو تو یہ تمام چیزیں انسان کو ایک اتمنان بخشتی ہیں یہ کتاب انسان کا تذکیہ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈراتی بھی ہے خوف بھی دلاتی ہے اور خوشخبری بھی دیتی ہے اور پھر بہترین عجر کی بشارت ہے کہ جس سے انسان کے دل کو خوشی حاصل ہو اس کا نفس خوش ہو جائے اور اس کی روح کو ایک فرحت اور مسررت جو ہے وہ میسر آئے تو یہ عمومی طور پر سب انسانوں کے لئے اب یہ انذار و تبشیر لیکن اب خاص طور پر وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدَا اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے یعنی سپیسیفک کے لئے یہ کتاب ان لوگوں کے لئے انذار ہے جو اللہ کا بیٹا بتاتے جب تاریخ کا مطالع کرتے ہیں تو مختلف طریقے سے اللہ کی اولاد کھڑی گئی مثلہ مشرقین عرب نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاثًا اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَزِيمًا اور انہوں نے ملائکہ میں سے دیویاں بنا لی یعنی اللہ کی بیٹیاں بنا لی بے شک تم بہت بڑی بات کہتے ہیں سورة نحل میں آتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا اِشْتَهُونَ اور انہوں نے اللہ کے لئے بیٹیاں گھڑنی پاک ہے وہ اور ان کے لئے وہ جس کی وہ خواہش کریں اسی طرح نصارہ نے اللہ کا بیٹا بنا لیا وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ حَدَّا انْ دَعُو لِلْرَحْمَانِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَانِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کہتے ہو آسمان قریب ہے کہ اس سے پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ڈھے کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس بات کی شدید مضمت کی ہے اللہ کی کوئی اولاد بنائے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اولاد کا گھڑنا اللہ سبحانو تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے حق میں گالی سمجھتے ہیں ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اسے زیبا نہیں کہ وہ مجھے گالی دے کہ اللہ دوبارہ مجھے زندہ نہیں کرے گا جیسا کہ اس نے مجھے پہلے پیدا کیا تو بہرحال اس آیت کے مخاطب نصارہ بھی ہیں مشرقین مکہ بھی ہیں اور یہود بھی ہیں جو سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے لیکن یہ یاد رکھئے کہ ابن عباس کے کول کے مطابق صرف چار لوگوں نے یہود میں سے ایسا کہا ان کی اکثریت نہیں لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس کے آن ڈاکیومنٹ کر دیا کہ یہ چیز ریکارڈ پر رہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے گزرے جنہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا اور اسی طرح بعض نے کہا کہ صرف ایک شخص نے ایسا کہا تھا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا بقائی جو ایک مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب یہود میں یہ کانسپٹ نہیں رہا لیکن ایک دفعہ بھی کسی کا کہنا کسی قوم میں سے یعنی جب قوم اس کی تردید نہیں کرتی تو وہ ان سب کے ذمہ آ جاتی ہے بعد جب کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے تو وہ توہید کی تینوں اقسام میں شرک کرتا ہے توہید ربوبیت میں بھی توہید علوہیت میں بھی اور توہید اسماع و صفات میں بھی تو یہ چیز کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے اس لیے قرآن مجید کا ایک مقصد یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ان لوگوں کو خبردار کر رہا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کا یہ انذار جو ہے یہ ڈراوہ جو ہے بہت سے لوگوں کے حق میں بہت نعمت ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے جب قرآن کو پڑھا عیسی علیہ السلام کی اصل حقیقت سامنے آئی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اگر دنیا میں جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے تو ان کی اکثریت سے اگر پوچھا جائے کہ وہ کس چیز کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں تو وہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے اور قرآن مجید میں شرک کی بارہا تردید کی گئی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کی نشانیوں کا بہت جگہ ذکر کیا گیا تو یہ کتاب جو لوگ حقیقی معنوں میں ہدایت حاصل کرنا چاہیں ان کے لئے ہدایت کا باعث بنتی ہے پھر اللہ تعالی مزید اس بات کی تردید فرماتے ہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِمْ وَلَا لِعَبَائِهِمْ نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو بہت بڑی بات ہے جو ان کے موہوں سے نکلتی ہے وہ سرہ سر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے یعنی وہ صرف جھوٹ ہی بول رہے ہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِنْ ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں یعنی جہالت یا توہم پرستی یا تقلید آبا کے نتیجے میں یہ بات کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ اس کی کوئی دلیل لاؤ تو ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی نہ تو اللہ تعالی نے کسی کتاب میں یہ بات اتاری نہ کسی پیغمبر کی تعلیم میں یہ بات ملتی ہے تو یہ محض لاعلمی میں ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ لاعلمی جو ہے ایک بہت بڑی مصیبت ہے انسان کے لیے بہت بڑی آفت ہے جب علم باقی نہ ہو تو پھر انسان جاہلی رہ جاتا ہے یعنی علم نہ ہو تو اور پھر فرمایا کہ اگر یہ کہتا ہے کہ ہمارے آباؤ اعداد کرتے تھے یہ تو ان کی بھی تردید کر دی گئی کہ آباؤ اعداد کے پاس بھی کوئی علم نہیں ہے یعنی نہ ان کے پاس نہ ان کے آباؤ اعداد کے پاس تو ان کا یہ کال کسی علم اور یقین پر مبنی نہیں ہے بہت بڑی بات ہے یعنی بہت بڑی بہت بڑا جھوٹ ہے بہت بڑی کفریہ بات ہے جو نکل رہی ہے ان کے موہوں سے یا فیلمزارعہ آیا ہے یعنی مسلسل یہی بات دہراتے چلے جا رہے ہیں ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن اسی چیز کو بار بار ریپیٹ کر رہی ہے اب یہاں پر لفظ افواح استعمال ہوا ہے جو فوح فاہ پی یعنی فوح کہتے ہیں موہ کو یعنی ان کے موہوں سے یہ بات نکل رہی ہے ان کے دل اور دماغ سے نہیں کیونکہ جب کوئی بات انسان جس پر غور و فکر کرتا ہے جس کو پوری طرح انیلائز کرتا ہے اس کو ہر طرح سے جانچتا پرکتا ہے تو پھر انسان اس بات کو کرنے سے پہلے سوچتا ہے لیکن یہ بے سوچے سمجھے یہ بات کر رہے ہیں تو اس سے ایک بہت اہم بات پتا چلتی ہے کہ بے سوچے سمجھے بات نہیں کرنی چاہیے صرف ایک کان سے سن کے وہی بات نکل کر دینا یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے یہ ناپسندیدہ ہے ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری زبانوں سے کیا نکلتا ہے جو ہم بے سوچے سمجھے کہتے ہیں کیونکہ بے سوچے سمجھے کوئی بات کہنا جو ہے یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان ایک بات مو سے نکالتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں ستر سال کے فاصلے پر جا گرتا ہے ایک بات بے سوچے سمجھے جس کا اس کو ادراک بھی نہیں ہوتا تو یہ اسی قسم کی بات ہے جو ان کے مو سے نکل رہی ہیں بے سوچے سمجھے نکل رہی ہیں جو اللہ سبحانو تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے اس کی صفات میں شرک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت سخت بات ہے یہ تو خیر بہت ہی بڑی بات ہے جو شرکیاں بات ہے لیکن بعض وقت ہم بے سوچے سمجھے دوسروں کے بارے میں فیصلے کر دیتے ہیں مثلاً کسی قوم کے بارے امریکنز ایسے ہوتے ہیں چائنیز ایسے ہوتے ہیں کلاں ایسا ہے یہ صلفی ایسا ہے یہ صوفی ایسے ہیں یہ مسجد والے سارے ایسے ہیں یعنی اس قسم کی باتیں جس میں ہو سکتا ہے کہ چند لوگ وہ غلطی کر بھی رہے لیکن سارے تو نہیں ہوتے آپ نے تو سب کوئی بلیم کر دیا آپ سب کے پیچھے پڑ گئے مثلاً بعض وقت کوئی ایک شخص غلط کام کرتا ہے تو پھر آپ سب کوئی اگر غلط قرار دے رہے ہیں تو آپ نائنصافی کی بات کرنے ہیں اسی طرح بہت زیادہ مبالغہ رائے سے بات کرنا یہ تو ہے ہی ایسا یا بے سوچے سمجھے جو مو سے آئے نکال دینا جذبات میں غصے میں تو انسان کو اپنی زبان کی بہت حفاظت کرنے کی ضرورت کیونکہ بعض وقت انسان بہت سے نیک اول بھی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہ بہت مصیبت میں پڑ جاتا ہے اور خصوصاً دین کے بارے میں دین کے بارے میں کوئی بات بے سوچے سمجھے نہیں کرنی چاہیے شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور پھر انسان اللہ کے بارے میں بدگوانی کرتا ہے اس کے رسول کے بارے میں اس کے کتاب کے بارے میں ایمان والوں کے بارے میں تو یہ چیز بھی انتہائی خطرناک ہے انسان شیطانی وسوسوں کو زبان پر نہ لے جب تک وہ ذہن میں رہتے ہیں تو ان پر پکڑ نہیں لیکن جب وہ چیزیں انسان یعنی ان پر یقین کرنے لگتا ہے اور ان کو بیان کرنے لگتا اور ان کو آگے ٹرانسفر کرنے لگتا تو یہ چیز قابل مواخضہ ہو جاتی ہے اور جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے بہت بڑا گناہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم جانتے ہیں جن کا تمہیں علم ہی نہیں آپ دیکھیں کہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کیا آپ کے بارے میں اگر کوئی جھوٹی بات کہیں اور اس کو مشہور بھی کریں اور اس کو ایک سچ کی طرح بنا کے پیش کریں تو آپ کی کیا قیفیت ہوگی یعنی انسان سوچے ذرا اپنے بارے میں کہ جب اس کے اوپر جھوٹی کوئی تعمت لگتی ہے یا جھوٹی بات اس کے بارے میں کی جاتی ہے تو وہ سرافہ آگ ہو جاتا ہے سیخ فاج اس کو کہتے ہیں اس کو آگ لگ جاتی ہے کہ میں نے نہ یہ بات کہی نہ میں نے سوچی نہ میں نے کسی کو اس کے بارے میں کچھ بتایا اور یہ بلا وجہ میری ذمہ لگ رہا ہے تو اگر کوئی شخص اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتا ہے کیونکہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں مگر جھوٹی اور جھوٹ کیا ہوتا ہے خلاف حقیقت بات یہ لوگ جھوٹی بات ہی کر رہے ہیں تو ہم اپنے بارے میں کوئی بات جھوٹی نہیں سننا چاہتے تو ہم دین کے معاملے میں جھوٹی باتیں کیوں کرتے ہیں تو یاد رکھئے کہ بے سوچے سمجھے کی جانے والی بات جو ہے وہ انسان کو جہنم تک پہنچانے والی ہے ابو بکر جیسے رضی اللہ عنہ جیسے مخلص ترین انسان وہ جو ہر نیکی اللہ ہی کے لئے خالص کرتے تھے جب انہیں پتا چلا کہ ان کے باتیجے نے ان کی بیٹی کے اوپر الزام لگا دیا یہ الزام لگانے والوں میں وہ شامل ہو گیا ہے تو چونکہ وہ ان کا وظیفہ دیتے تھے تو فرم کہنے لگے کہ آج کے بعد میں اس کی مالی مدد نہیں کروں گا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بھی تلقین کی کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے لیکن اہل الفضل جن کو اللہ نے مال دے رکھا ہے جن کو اللہ نے عطا کر رکھا ہے وہ کسی اور کو دینے سے کترائیں نہیں یا قسم نہ کھائیں کہ وہ اوروں کو نہیں دیں گے یعنی جو ضرورت اوروں کو نہیں جو مسکین و جتیم اور فی سبیل اللہ حجدت کریا ہیں ان پر خرچ نہیں کریں گے تو اس کے بعد حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ وظیفہ دگنا کر دیا تھا نہیں کہتے مگر یہ جھوٹی بات تو اس جھوٹ کے پیچھے نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس میں کوئی دلیل نہیں اور جھوٹ کیا ہوتا ہے الخبر المخالف للواقع یعنی جان بوجھ کے ہو یا انجانے میں ہو حقیقت کے برخلاف خبر دینا اور آج کل کے سیناریو میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ چونکہ سوشل میڈیا بہت ایزی لی اویلیبل ہے ہر ایک کو گاؤں دہارت میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس میں شریک ہیں اور شہروں کے بھی اور ہر جگہ کے تو اس موجودہ بیماری میں انہیں کرونا وائرس میں جو لوگ جھوٹی افائیں پھیل آ رہے ہیں یا غلط قسم کے لوگوں کو صحت کے لیے مشورے دے رہے ہیں ان سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کسی کو مس لیڈ بھی نہ کریں کسی کو ایسی چیز بھی نہ کہیں کہ جو اس کے لیے مزید نقصان دے ہو اور اسی طرح جھوٹی خبریں بھی نہ پھیلائیں یعنی ایسی باتیں گھڑ گھڑ کے آم نہ کریں کہ جس سے لوگوں کا مریل اور ڈاؤن ہو بلکہ امید کی بات کریں اللہ کی طرف رغبت کی بات کریں کیونکہ لغب باتیں کرنا چھوٹی باتیں کرنا انسان کے عمل کو بھی نقصان دینے والی بات ہے انسان کے ایمان کو خراب کر دینے والی بات ہے جھوٹ جو ہے وہ انسان کے ایمان کو اس طرح نقصان دیتا ہے جس طرح ایلوہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے یعنی انسان کے کیے کرائے پہ پانی پھیرنے والی چیز ہے اس لیے اپواہوں سے خاص طور پر بہت سے سکیمز عام ہوئے میں ہیں اور اس سے دوسروں کو بے وکوب بنایا جاتا ہے اور بھولے بھالے عوام جو ہیں وہ ان چیزوں کو حقیقت سمجھ کر ان کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں اور پھر ایک جھوٹ جائے وہ پوری دنیا میں نشر ہونے لگتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اسے بچا کے رکھے کیونکہ ایک طرف جو تکلیف ہے یا جو بابا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی لیکن جو مسئن فرمیشن ہوتی ہے مسئن فرمیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ چیزوں کو اور زیادہ بڑا کر کے بتاتی ہے اور اس خوف میں اور زیادہ اضافہ کر دیتی ہے اس لیے انسان کے پاس اگر کرنے کی کوئی بات ہو تو وہ یقینی بات کرے ورنہ خاموش رہے کبھی کسی لیڈر کے بارے میں افواہ پھیلا دینا کبھی کسی قوم کے بارے میں افواہ پھیلا دینا تو ان افواہوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے اس آیت کی تلاوہ سنیے نیکسٹ آیت ہے پس شاید آپ اپنی جان ان کے پیچھے غم سے حلاک کر لینے والے ہیں اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آپ قریش کے ایمان لانے کی انتہائی شدید خواہش رکھتے تھے اور ان کے اعراض اور گریش سے آپ کو سخت تکلیف ہوتی تھی تو آپ اسی کیفیت کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے اور آپ کا ہم و ہم یہی ہوتا تھا کہ لوگ